اگر کوئی چیز آپ کے دماغ کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانچ دروازے ہیں کان آنک ناک زبان اور ہاتھ پانچ دروازے معلومات میسجز پیغامات بیجنے کے یہ بند ہیں ان کے اندر وہ چیز نہیں فالو کر رہی تو جب ان میں فالو نہیں کر رہی تو دماغ میں سمجھ کہاں سے آئے گی دماغ تو ان کا ڈیپینڈنٹ ہے جب آپ اس پروسس کو سمجھ گئے تو گویا ہر چیز کو جاننے کے الگ الگ طریقے ہیں ان پانچ طریقوں میں سے کسی ایک میں کوئی حقیقت فال کرے گی تو تب جا کے اس کا میسج برین کو جائے گا اور دماغ کو سمجھ آئے گی اور جو چیزیں ان پانچ طریقوں سے ماورا ہیں انویزبل حقائق جن کو کہتے ہیں عالم غیب ماورا ہیں ان کو تو یہ پانچ آرگنز جو ہمارے جسم کے ہیں چھوٹے سے یہ میسج نہیں بھیج سکتے تو دماغ کہاں سے سمجھے گئے اس لئے آپ آوازیں دیکھ نہیں سکتے اور مشاہدہ آنے والی چیزوں کو سن نہیں سکتے لمس کو چکھ نہیں سکتے ہر چیز کا اپنا اپنا دائرہ ہے مگر ہر ایک ڈائریکٹ کمونیکیشن ہے اس کا دماغ کے ساتھ ہر کوئی سیدھا میسج بھیج رہا ہے اور دماغ ہر ایک کا فیصلہ کیے جا رہا ہے تو جس جس شئے کا میسج نہیں جائے گا حتیٰ کہ پانچوں کا نہیں جائے گا تو برین ایمٹی ہوگا وہ بالکل اندھیرے میں بیٹھا ہوگا دماغ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے سو اگر آپ کی سمجھ میں کوئی چیز نہ آئے تو عزیزہانِ محترم اسے یہ سمجھیں کہ ہماری محدودیت ہے اس سے اللہ کی موجودیت کی نفی نہیں ہو سکتے ہماری محدودیت ہے ہمارا محدود ہونا اللہ کے موجود ہونے کی نفی نہیں کر سکتا اس کو نیگیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ موجود ہیں وہ حقائق موجود ہیں سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی